اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیا آلے سب کے رئیے سے تو آج میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ کھلتی کی ڈال اور کلات کی ڈال کہتے ہیں اس کو یہ ہمارے میدہ گردہ اور پیٹ کی نظام کو بہت بہتر رکھتا ہے سب سے امپورٹیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پتھری جو ہوتی ہے گردے میں پتھری ہو یا پتھے میں کہاں بھی کہیں بھی پتھری ہوتی ہے اس کی لئے بہت مفید ہے تو اس پر بھی کئی ویڈیوز بنیئے میں آپ کو اس کی چھلکیاں بھی دکھا دوں گا اس کو پکا لے گا طریقہ جو ہے بہت سادہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ کو اچھے سے دھونا ہے ہو سکے تو آپ اس کو بھگاؤ کے رکھ سکتے ہو رات کو یا پھر ڈائرکلی آپ صبح کے وقت پکاؤ یا پھر آپ شام میں دوپیر میں کبھی بھی پکا گیا آپ اس کو یہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں جسے آپ کو عید نظر آ رہا ہے یہاں ہم نے اس کو اُبالنے پر چڑھایا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے صاف کرنا ہوتا ہے دھونا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سی پتھری بھی نکلتی ہے مطلب وہ کنکری ٹائپ کی نکلتی ہے تو اس سے بھی ہمیں نکالنا پڑتا ہے تو آپ کو بلکل اب اس کو پی کے بھی دکھائیں گے اس میں اگر آپ لمبونی چھوڑ کے ڈال لیں وہ بھی اچھا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں شاید آپ کو زیادہ پسند آئے کیونکہ میری ویڈیو تو کچھ زیادہ ہی سیدھی سادھی ہوتی ہے تو اگر ویڈیو کا پسند آئے تو آپ کو ضرور لائک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیا تھا ہمیں حمید بھائی نے جو میرے اچھے دوست ہیں اور یہ انہوں نے گاؤں سے منگوایا تھا جو کہ فائیاز بھائی نے خیتی کری تھی اس کی تو انہوں نے حمید بھائی کو بھیجی ہے اور حمید بھائی کے پاس سے میرے پاس آئے گی چلو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں پہلے چھوٹی سی نا پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ کو اور انگفشت کرتے ہیں فرینڈز پروسس کو کمپلیٹ جرور دے گئے یہ دبا پتھری کا رامبان علاج ہے اس کا ریگولر سیون پتھری کو جڑ سے ختم کر دے گا اس کو دھیمی آج پر پکنے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی جل کر آدھا رہ گیا ہے دو تین ہفتے بھی اگر آپ اس دبا کو لیتے ہیں اسی سے پتھری گل کر نکل جائے گی اس کو اگر آپ ادھک دن بھی لیتے ہیں تو بھی کوئی ہانی نہیں ہے اب اس کو آپ کو کسی گلاس میں چھان لینا ہے فرینڈز آپ کو اس کا پانی یوز کرنا ہے اور چاہیں تو آپ اس دال کو بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ اور بھی دالوں کو بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس دال کو بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اس دال کا پانی پینا بہت زیادہ لافدائک ہوتا ہے اب اس پانی کو کیسے تیار کرنا ہے وہ بتاتی ہوں آپ کو میں فرینڈز اب اس میں ملانا ہے آپ کو لیمن یعنی کی نیبو نیبو کے ساتھ مل کر یہ اور بھی زیادہ کارگر بن جائے گا اس میں آپ کو آدھا نیبو کا رس ملانا ہے فرینڈز یہ پانی بن کر تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس میں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں روزانہ صبح صبح اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں آپ کو گرم گرم ہی گنگونا کر کر پینا ہے فرینڈز دو سے تین ہفتے میں ہی آپ کی پتھری نکل جائے گی آپ چاہیں تو اس دال کے پانی کی سیون کے بعد میں الٹرساؤن کرا کر اپنی پتھری کو چیک بھی کرا سکتے ہیں یہ پتھری کا بلکل راما نلاج ہے یہ کلتی کی دال کا پانی بہت زیادہ اثردار ہے اس کے ساتھ میں آپ روزانہ بھرپور پانی پیئے اور کھیرے کا سیون بھی روزانہ کریں آپ کی پتھری آسانی سے نکل جائے گی سو فرینڈز ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جھلکی دکھانے والوں اور یہ ہماری ویڈیو ہے میں دال نکالنے لگا ہوں یہ دال بھئی یہ ہماری جینین ویڈیو ہے تو اس لیے آپ کو اس میں ریالٹی نظر آ رہی ہوگی کہ کتنا ریال ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری دال آ چکے اس میں تھوڑا سا نمک ملائیں گے یہ ہماری نمک آ گیا ذرہ سی نمک دالیں گے اس میں اور اس کو ہم گٹک جائیں گے بھائی صحیح ہے تو ویڈیو بلکل آپ کو پسند آئے تو یار لائک اور سسکرائب ضرور کرنا ٹھیک ہے اتنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا تاکہ اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان اے دکھو بھائی ذرا صبر کرو اگر ڈال کسی کو چاہیے نا تو وہ بھی کونٹیک کر سکتا ہے اس نمبر پہ اور بہت ہی مفید ڈال ہے بھائی منگوا کے دیکھ لو ایک مرتب ٹرائی کر لو آپ کی پیٹ کی نظام کو بہت اچھا کر دے گا ٹھیک ہے سپیشل ٹینکس حمید بھائی اور فیاض بھائی یہ نمبر ضرور آپ اس نمبر پہ کونٹیک کر کے ہی دال منگوا سکتے ہیں اللہ حافظ